موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے سموسوں کی دکانوں کا روح کر لیا ہے اس وقت ہمارے ریپورٹر فاران جامین لکشمی چاک کے مشہور سموسا شاپ پر موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں بتائیے گا فاران شہری کیسے انجائے کر رہے ہیں موسم کو جی پھرکل لہور کا موسم حسی خوشگوار ہے آج صبح سورج نے آنگ ضرور کھولی تھی لیکن اس کے بعد بادلوں نے سورج کو اپنی لپیٹ پر لے لیا اور مطلعہ عبر آلود ہو گیا بارج برسنے کے بعد گرمی کا زور ٹوڑ گیا اور اس حسین اور تلکس موسم کو شہری مختلف انداز میں اجوائے کر رہے ہیں کوئی پارکوں میں گیا ہوا ہے وہاں جا کر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور ترہ ترہ کے کھابے جو کھا رہے ہیں اور اس حسین موسم کو جس میں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس کو لطف اندوز ہو رہے ہیں میں لکشمی چوک کے مشہور جو سموسے والے بین ازیر ان کی دکان پر موجود ہوں اگر موسم اچھا خوبصورت ہو اور اس دکان کے اوپر کھانے مولوں کو عرشنہ ہو یہ ممکنی نہیں ہو سکتا سموسے بہت زیادہ پسندیں مجھے لگ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ آئے ہیں موسم بڑا خوبصورت ہے بس دوستوں کے ساتھ آئے ہیں یوائے کرنے موسم اچھا تھا سموسے ان کے سنے بہت مچھور ہیں موئی کھانے آئے ہیں آپ کو کیسے لگے گرمہ گرام خوشتا سموسے بہت اچھا سموسے اس کے پورے لہورمین میرے خیال سے سب سے اچھا سموسی اس کی ہیں جب موسم خوبصورت ہوتا تب ہی آتے ویسے بھی آتے موسم جب زیادہ مینز کے خوبصورت ہے تو چکر لگ جاتا دوستوں کے ساتھ ہو دل ربا اور دل کشیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وقت بہت زیادہ خوبصورت اور احسین ہو جاتا ہے اگر آر اس خوبصورت موسم میں بہترین دوستوں کا ساتھ میسر آ جائے تو شہری یہاں پر سموسے کی دکان پر موجود ہیں خستہ اور تازے سموسے سے لفت دوز ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس اسی موسم میں اگر سموسے کا ترکہ ناؤ تو موسم کی جو خوبصورتی ہے اس پر ایسا لگتا ہے کہ داگ لگ گیا ہو اس داگ کو اٹھانے کے لئے دوستوں کے ساتھ دیا پر ہے دوستوں کافی خوشگوار ہے اور شہری سموسے کی دکان پر موجود ہیں اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں فران بہت شکریہ آپ کا